سچی تعبہ کرے جو کہ اس بات پہ دو رائے نہیں کوئی بھی مصیبت آتی ہے واللہ نے لکھی ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا واللہ نے لکھی ہوئی ہے اور ہمارے گناہوں کی شامت ہے اور ہماری کمی اور کتائی اور خطاہوں کی نحوست ہے جو آج ہر ایک کو برداشت کرنے پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات سنکے کہ نیک لوگ تو ہیں ان کا کیا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ اِذَا عَرَادَ أَن يُنزِلَ سَطْوَتَهُ عَلَىٰ أَهْلِ نِقْمَتِهِ لَتَالَ جَبْ گُنْئِگَارُونَ پر اپنا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں فَوَافَتْ آجَالُ قَوْمٍ صَالِحِينَ تو ان آفتوں میں ان مصیبتوں میں نیک لوگوں کے بھی اجل آجاتے ہیں سُمَيُّ بَعْصُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ لیکن قیامت کے دن نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے وہ نیک ہے تو ان کا بدلہ انہیں نیکی کا جنت ملے گا زلزلہ آتا ہے جانوروں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ بھی مارے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس قدر پریشان ہو جائے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں تو مجھے یہ مصیبت کیوں دیکھنا پڑھ رہی ہے اَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتَنُوا کہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ میں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا گیا اور یہ کافی ہو گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم نے جانا کہ کون سچا ہے اپنے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے تو سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے انسان خوبصورت وضو کرے اور اس کے بعد دل لگا کے دو رکھتے پڑے اور پھر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے توبہ کر لے کہ میرے مالک میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا تو مجھے معاف کر دے یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ بھی انسان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے ذریعہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قرآن کہتا ہے جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں اس قوم کو لاعظہ اب نہیں دیتے